اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایک پرنٹ خریدے اور گھر میں کوئی پہلے پہن لے تو ہمیں اکثر ٹینشن اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ پرنٹ پہلے میں نے پہنے مجھ سے پہلے کوئی نہ پہن لے مجھے یاد ہے پیشنے دفعہ کسی نے مجھے رودات سنائی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہتے ہیں کہ وہ بتا رہی تھے کہ ڈیزائنر کی اگزیبیشنز لگتی ہیں نا سیلیں لونوں کی جب وہ ڈیزائنر اپنی لونز لانچ کرتے ہیں تو ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ایک خاتون ماں پر بیٹی ڈسکس ہو رہا تھا کہ بہت ہی رشتہ بہت ہی رشتہ رات کے بارہ بجے تک رشتہ اور سڑکیں جائم مہمی تھی اور خواتین نے شیشے توڑ دی اور بات نہیں کیا کیا وہ ڈیزائنر کی لون کی اگزیبیشن تھی لیکن ایک خاتون نے انہوں نے آگے بتایا کہ حال یہ تھا کہ خواتین جوتی نا وہ اپنی گاڑیوں میں پانی کی بالٹیاں لے گئی میں نے کہا ڈیزائنر لون کی اگزیبیشن پر گاڑی میں پانی کی بالٹی کیوں لائیویں تھی کیا مقصد ہے کہ یہ تم نہیں سمجھ سکتی میں نے کہا واقعی مجھے نہیں سمجھا رہی کیا وجہ ہے اللہ کی بندی اس لیے کہ ادھر سے جوڑا لیں گاڑی میں شرنک کریں وہیں پہ جا کے ڈرائیور کو دے دیں تاکہ سب سے پہلے گھر میں میرا سٹیچ ہو باقی میرے بعد پہنے پرنٹ یہ ہے وہ تکپر اور تفاخر کا شوق اور یہ ہے اس ارے اللہ کی بندی پہلے تجھے اللہ نے اتنی پجھت دے دی تو دس ہزار کا جوڑا لے رہی ہے پہلی رات پہ لے رہی ہے کتنا اچھ لے گی کتنا قدے گی کہ میں شرنک کر کے درزی صاحب کو ماس صاحب کو دے بھی پہلے دوں اور پھر مجھے ایک دن دن کے اندر ملے تاکہ باقی میرے بعد پہنے میں پہلی ہو جاؤں اناول المسلمین ہونے کا شوق نہیں پرنٹ پہلے پہننے کا شوق وہ کھزی نے مجھے کہانی سنائی وہ ایک دیورانی جٹھانی کی پہلے پہنے اور اپنے تفاخر اور تکبر کی داستان کہتی ہیں کہ وہ دیورانی جٹھانی تھی وہ دونوں نے ایک ہی پرنٹ لیا اور دونوں کو پتا تھا کہ ہم نے دونوں اس نے بھی لے لیا میں نے بھی لے لیا ایک تو خبر بھی بڑی ہوتی ہے نا دوسرے کی تو بڑی ہے کورے تو کون سا لے کے آئی ہے میں کون سا لے کے آئی ہوں اب دونوں کو جلدی تھی کہ میں پہلے پہن لوں ہوا کیا کہ وہ جٹھانی جو تھی وہ دیورانی کے گھر آئی اور اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ اس نے وہ پرنٹ پہنا جو میرا ہے وہ پہلے میرے گھر اپنا پرنٹ پہن کے آ گئی اور میرا میرا توسل کے ابھی علماری میں پڑھا ہوئے میں نے پہنا ہی نہیں پہن کے آ گئی اس نے کیا کیا جو اندر بیٹھی ہوئی تھی جس نے ڈرائیو سے آتی ہوئی کو اس پرنٹ میں دیکھ لیا اس نے اپنا یہ جوڑا فوراں اپنی ملازمہ کو بلا کے اس کو کہا دو منٹ سے پہلے پہن کے تم اندر آ جاؤ تاکہ یہ ثابت ہو جائے تو نیاب پہن ہے میری تو ملازمہ نے پہن لیا میں نے تو پہن انڈا کے دے بھی چھوڑے یہ ہے تکبر کا لباس یہ میں آپ کو حقیقت کی کہانیاں سنا رہی ہوں کہاں تک انسان تکبر کرے گا تو حدیث یاد رکھئے گا جو تکبر کا لباس پہنے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو آخرت کے دن زلط کا رباس جو ہے وہ پہنائیں گے اللہ حوالہ اللہ حوالہ موسیقی